رنڈیب جی نے کل کا ٹائم دیا ہے دیکھو ان کا شیڈول اتنا بیزی ہے بہت زیادہ لگے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے بات کرنی ہیں ڈر لگتا ہے کیسے کروں کیسے نہ کروں ابھی ہمارے ساتھ بلجید ریڈو جی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک منٹ ادھر آجاو سری دیکھو نمشکر سر کانگریس کو لے کے آپ کی کیا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے دوستو دیکھو بات یہ ہے ہمارا علاقہ جرنلی لوگ دلی علاقہ مانے جاتا ہے لیکن آج تک چالیس سال کے اتیاس میں یہ بوٹ ہمارا سب نے لیا آج تک کسی دن بھاری ترقی کا کوئی راستہ نہیں کھولا اور آج اس علاقے کو ایک ایسا سپنا جو میں چھوٹا بھوٹا بھپاری ہونے کے لاتے میں سبستہ ہوں جو سپنا میں لیتا تھا علاقے کا اور مجھے آج وہ ساکار ہوتا نظر آ رہا ہے میرے علاقے میں بھائی رندیف سرجے وڑا جو آئے ہیں کوئی معمولی سکشیت نہیں ہے آج وہ جو ججبہ ان کا میں نے دیکھا ہے اور جو ان سے میں نے باتشیت کی ہے وہ ججبہ ہمارا ایک سپنا جو ہے دھوگ دھندہ جو آج میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو میرا بھائی کوئی گھڑ گاؤں میں بیس جار روپے تنکھا لے رہا ہے اگر وہ ہی دھوگ اگر میرے جین وہ ہو تو بھائی اس کے سارے بیس کے بیس بچیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی یہاں سے سو پرسنٹ جو آیا اور امید دیکھیں بیروزگاری آج پوری طرح سے مار کر رہی ہے ہماری زمینیں گھٹ گئے تو میں کہتے ہیں دھندہ جیئے نا تو وہ یہاں کوئی دھوگ نہیں ہے پورے دھوگ نہیں ہے ڈویلپنٹ نہیں ہے بورٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور دوڑ چلے جاتے ہیں ہمیں تو وہ آدمی چاہیے جو اس علاقے کا آگوے بڑھائی اور وہ سپنا ہمارا بھائی راندیف شنگھ میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور میں سو پرسنٹ بیسواس کے سہتا ہوں یہ سو پرسنٹ جتیں گے اور سو پرسنٹ ہی لے کے وکاس کریں گے اور میں تو یہ کہتا ہوں جو گھڑگاوہ جو دیکھ رہے ہیں نا ایک دن گھڑگاوہ سے بھی آگے ہمارا جین نکھلے گا یہ ہمارا درد نشے ہے درد وشواس ہے دھنے واجید تو جی یہ بلجی جی ریڈو جی کا درد نشے اور درد وشواس ہے یہاں پہ دوک دندے کھلیں گے اور لوگوں کو جو روزگار کے نام پہ دس ہزار بارہ ہزار گھڑگاوہوں میں ملتے تھے وہ جین میں ملیں گے اور سارے کے سارے بچت میں ہی رہیں گے آپ کو کہہ لگتا ہے نیچے کمنٹ بوکس ملکے دنے واد رنگرہ بھائی